موسیقی تو پھر اس کے دونوں ساتھیوں نے تم سے کیا کہا ابھی تو وہ خاموش ہیں چلو بڑی اچھی بات ہے عمران نے احمقانہ انداز میں اتمنہ ظاہر کیا کیا تم بالکل ہی احمق ہو کیوں کیوں اتنے مطمئن کیوں ہو اگر انہوں نے ابھی اپنی زبان بند کر رکھی ہے تو کیا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا پھر کیا ہوگا میں نہیں جانتی میریہ نے ناخشگوار لہجے میں کہا کچھ دیر تک خاموشی رہی پھر عمران بولا میں سمجھ گیا وہ یا تو مجھے پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر بلیک میل کرنا شروع کرتیں گے کیوں ہے نہ یہی بات بہت دیر میں سمجھے لیکن میں سخت الجن میں ہوں کیونکہ وہ سب کچھ میرے فلیٹ میں ہوا تھا وہ دونوں مجھے بھی بلیک میل کر سکتے ہیں عمران کچھ نہ بولا میریہ بھی خاموش ہو گئی کچھ دیر بعد عمران نے چوک کر چاروں طرف دیکھا اور اس طرح نتنے سکوڑ کر سانس لینے لگا جیسے کچھ سونگنے کی کوشش کر رہا ہو کیوں میریہ اسے گھورتی ہوئی بولی یہ چائے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے عمران نے آہستہ سے رازدارانہ لہجے میں پوچھا میریہ ہنس پڑی پھر بولی اس وقت بھی خود ہی چائے بنانے کا مور نہیں ٹھے رو ریسٹوران سے یہی مگوائے لیتے ہیں اور وہ باہر چلی گئی عمران سوپے کی پوچھ سے ٹکا چھت کی طرف دیکھتا رہا کچھ دیر بعد میریہ بخلائی ہوئی اندر داخل ہوئی جاؤں تم دوسرے کمرے میں جاؤں وہ دونوں آ رہے ہیں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والے دروازے کی طرف کھینجتی ہوئی بولی کون دونوں وہی جو پچھلی رات مرنے والے کے ساتھ تھے اہم لیکن میں دوسرے کمرے میں کیوں جاؤں او چلی کرو بحث مت کرو اس نے اسے دوسرے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا عمران نے تھنڈی سانس لی اور چاروں طرف دیکھنے لگا یہ سونے کا کمرہ تھا یہاں بھی نفاست اور خوش سلیگگی نظر آئی کچھ دیر بعد اس نے گھنٹی کی آواز سنی شاید وہ دونوں بیرونی دروازے پر تھے دوسرے ہی لمحے میں کسی مرد کی آواز آئی تنہا ہو ہاں لیکن تم سے خوف زدہ نہیں ہوں میریہ کی آواز آئی او مردانہ آواز ہم سے خائف ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں وہ تو مر ہی گیا جو ہم میں برا آدمی تھا کیا چاہتے ہو میریہ کی آواز آئی ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہے کیا تم ہمیں بیٹھنے کو بھی نہ کہو گی بیٹھو اور جلدی سے بتاؤ کیا چاہتے ہو اوہو اتنی بیزاری آگر ہم بھی تو آدمی ہی ہے میں پھر کہتی ہوں کہ میرا وقت زائے نہ کرو وہ مر گیا اور پوسٹ مارٹم کے ریپورٹ کسی اندرونی چوٹ کے کہانی سنائی کی پھر میں کیا کروں اتنی بھولی تو نہ بنو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس کی موت کے بعد تمہاری کیا پوزیشن ہو گئی ہے میں کچھ بھی نہیں جانتی اس آدمی کا پتہ بتاؤ جس نے اسے مارا تھا میں نہیں جانتی وہ میرا دوست ہے لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں رہتا ہے چلو صرف نام ہی بتا دو ہم ڈھونڈ نکالیں گے ڈھونڈ کر کیا کرو گے یہ بعد میں سوچیں گے اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ اس کی ضربات ہی کی وجہ سے مرا تو پولیس کو کیوں نہیں مطلع کر دیتے بھلا اس کی فانسی پا جانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہم تو اس پر اپنا احسان جتانا چاہتے ہیں یا بلیک میل کرنا چاہتے ہو میری ایک یہ آواز گسیلی تھی اگر ہم اس سے اپنی کسی محنت کا معافظہ وصل کرے تو یہ بلیک میلنگ کیوں کہلائے گی کیسی محنت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کسی راز کو راز رکھنے میں میں خود ہی پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دے دوں گی اس طرح تم اپنی بھی گردن فنساؤگی ہم ثابت کر دیں گے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کیلئے قطعی اجنبی تھے اور تم نے ہی اسے لڑ جانے پر اکسایا تھا پھر کیا ہوگا تم کم از کم سات سال کیلئے جاؤگی ایانت جرم کے سلسلے میں میریہ کی آواز پھر نہ سنائی تھی بولو کیا کہتی ہو بتاؤگی اس کا پتا ہرگز نہیں میریہ کی بھر رہی ہوئی سی آواز آئی اور عمران مانیخیز انداز میں سر ہلانے لگا شام کو عمران حضب معمول ٹیکسیوں کے اڈے پر کھڑا کسی ایسی ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا جو اسے ٹپ ٹوپ نائٹ کلب تک پہنچا دیتی دفتن کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ چونک کر مڑا پہچانا مجھے پشت پر کھڑے ہوئے آدمی نے پوچھا عمران نے نفی میں سر ہلا دیا لیکن وہ اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا یہ بھی انہی تین آدمیوں میں سے تھا جن سے میریہ کے فلیٹ میں جھگڑا ہوا تھا نا نہیں تو یاد کرو میریہ کے فلیٹ میں تم نے ہم لوگوں سے جھگڑا کیا تھا ہو سکتا ہے عمران نے لاپروائی سے شانوں کو جمبیج دی اور پھر دوسری طرف مڑ گیا ایسے کام نہیں چلیں گا دوست تم نے اسے اس بری طرح مارا تھا کہ وہ آج مر گیا میں اور میرا ساتھی جانتے ہیں کہ اس نے کب اور کہاں مار کھائی تھی یقینا جانتے ہوں گے عمران نے پھر لاپروائی کا مزارہ کیا مجھے تمہارا نام اور پتہ بھی معلوم ہو چکا ہے میں اس کی اطلاع سب سے پہلے تمہارے والد ڈیچی رحمان کو دوں گا ار نا نہیں عمران بخلا کر مڑا اس آدمی کے ہوتوں پر زہریلی سے مسکرہ ہٹ تھی چلو کہیں بیٹھ کر اتمنان سے گفتگو ہوگی اس نے کہا چلو عمران حق لائیا وہ قریب ہی کے ایک کیفے میں آ بیٹھے عمران خاموش تھا اور بڑے پائی کی ایکٹنگ کر رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا دم ہی نکلا جا رہا ہو چہرہ دھوا دھوا تھا ہوت خوشک اور بار بار اس طرح تھوک نکلتا تھا کہ قریب بیٹھنے والوں کو ہلکی سی ٹریج ضرور سنائی دیتی ہوگی اب تم میری مٹھی میں ہو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکر آیا عمران کچھ نہ بولا اور وہ یہ کہتا رہا دو صورتیں ہیں تمہارے لیے یا تو براہ راست پولیس کے ہاتھوں میں جا پڑو یا میرے اشاروں پر چلو پہلی صورت میں فانسی اور دوسری صورت میں شاید مالی فائدہ بھی حاصل کر سکو یعنی یعنی عمران کافتی ہوئی آواز میں بولا وہ بات کو بتاؤں گا پہلے تم مجھے اپنے فیصلے سے آگا کرو پہ پولیس کو اطلاع نہ دینا جو تم کہو گے وہی کروں گا گوڈ سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو ویسے میں تمہارے متعلق خاصی چھانبین کر چکا ہوں تم بیکار بھی ہو بلکل بلکل کہیں نوکری ہی نہیں ملتی بہت زیادہ نہ پڑنا چاہیے اور کیا للو پرشاد بنیے کا لانڈ اپ میڈل پاس ہے اور دس بارہ ہزار روپے ماہوار کما رہا ہے فکر نہ کرو تم اس سے بھی زیادہ کما سکو گے ناممکن ہے خیر چھوڑو ہاں تو تم میرے کہنے کے مطابق عمل کرو گے بلکل لیکن تم بھی پھر اس معاملے سے پولیس کو آگا نہیں کرو گے کتنی نہیں اس دوران میں اس نے ویٹر کو کافی کا آرڈر دیا تھا ویٹر کافی لے آیا اور وہ خاموشی سے پیتے رہے باہر آئے پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور سے الکاہرہ ہوتل چلنے کو کہا عمران خاموش تھا اس نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ ہماکت تاری تھی الکاہرہ پہنچ کر وہ ہال میں داخل ہوئے کیا پیوگے ساتھی نے پوچھا ابھی تو کافی پی چکے ہیں عمران نے چواب دیا کون سے پیتے ہو بغیر دودھ والی کیا مطلب بغیر دودھ کی چائے مجھے زیادہ پسند ہے لیمون نچوڑ کر پیتا ہوں میں سکوچ اور سوڈا کی بات کر رہا ہوں شراب ارے بابرے عمران اچھل کر بولا نہیں پھر اس طرح چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے انتازہ کر رہا ہو کہ کسی نے ان کی گفتگو سنی تو نہیں نہیں پیتے ارے توبہ توبہ عمران مو پیٹتا ہوا بولا خدا محفوظ رکھے خیر خیر وہ ہس پڑا پھر یک بھا یک سنجیدہ ہو کر ایک جانب دیکھنے لگا عمران نے بھی اس کی تقلید کی توجہ کا مرکز ایک نگرو تھا روکی مامبا پھیاز نے اسے پہلے ہی اطلاع دی تھی کہ روکی مامبا دوبارہ الکاہرہ میں واپس آ گیا ہے اور اب باقاعدہ طور پر اس کی نگرانی ہو رہی ہے اس گینڈے کو دیکھ رہے ہو ساتھی نے عمران سے پوچھا لا جواب ہے عمران سر ہلا کر بولا تمہیں اس کی نگرانی کرنی ہے یہی رہتا ہے یعنی کہ یعنی کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی نگرانی شاید پولیس بھی کر رہی ہے اور تمہارا وہ دوست پولیس آفیسر کیا نام ہے وہ کیپٹن فیاز وہ بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہے لیکن تم اس سے میرے مطالق کچھ بھی نہیں بتاؤگے اگر ایسی گلتی کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا اتنا برا کہ تم کسی کو اپنی شکل دکھانا پسند نہیں کروگے ارے یار کیسی باتیں کرتے ہو میں احمق تھوڑی ہی ہوں مگر یہ تو بتاؤ کہ نگرانی سے تمہاری مراد کیا ہے یہ دیکھو کہ یہ کس سے ملتا ہے اور اس سے کون ملنے آتا ہے ملنے والوں کے نام وام بھی معلوم کرنے ہوں گے کتائی میرے بس سے باہر ہے پچاس آدمیوں کا کام تم مجھ سے لینا چاہتے ہو اچھی بات ہے تو تم صرف اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھو اور روزانہ مجھے اس کے مطالق ریپورٹ دو مگر تم ملوگے کہاں میریہ والے دفتر میں نام کیا ہے تمہارا نادر بیک اچھا تو کیا یہ بیگم بے گہی سے بنا ہے میں نہیں جانتا وہ اسے گھورتا ہوا بولا یہ کہاں کی بات نکال لی بچیوں ہی نکل آئی میں اکثر سوچتا ہوں اچھا یہ بتاؤ اس کام میں مالی فائدہ کیسے ہوگا تم نے ابھی کہا تھا نا اس میں مالی فائدہ نہیں ہوگا مالی فائدہ کی بات پھر بتاؤں گا نکرانی کرنے کے سلسلے میں اکراجات بھی تو ہوں گے میں فکڑ قسم کا آدمی ہوں اس کی فکر نہ کرو کمال ہے ارے یار مطلب یہ کہ مسٹر نادر بیک میری جیب بلکل خالی ہے اگر یہ ابھی اٹھا اور باہر نکل کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو کیا میں اس کے پیچھے سر پڑ دوڑتا چلا جاؤں گا کم از کم ٹیکسی کا گرایا تو جیب میں ہونا ہی چاہیے ہم وہ اسے گھورتا ہوا بولا اگر میں تمہارے راس کی کوئی قیمت مقرر کر دیتا تو تب میں تم سے کہتا کہ شوق سے پولس کو متعلق کر دو اور کیا مفلسی کے زندگی سے تو یہی بہتہ ہے کہ وہ مجھے فانسی پر لٹکا دے وہ تھوڑی دیر تک امران کو گھورتا رہا پھر جیب سے پرس نکال کر دس دس کے کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا پائی پائی کا حساب لے لوں گا یہ پکی بات ہے امران نے نوٹ چھپڑ کر جیب میں رکھ لیے آج کی رپورٹ کل بارہ بجے دن میں لوں گا تھیری نائن ڈبل نوٹ فور پر رنگ کر کے معلوم کر لینا کہ میں دفتر میں موجود ہوں یا نہیں پھر وہیں چلے آنا نادیر بیگ نام ہے بھولنا نہیں نہیں بھولوں گا امران نے بڑے خلوص سے کہا پھر نادیر بیگ نے اپنے لیے سکوچ اور سوڈا منگوایا امران نے تو کچھ پینے سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا امران کنکھیوں سے راکی مومبا کو دیکھتا رہا جو اپنی میز پر تنہا تھا اور وہ بھی شراب ہی پی رہا تھا کبھی کبھی بجا ہوا سگار بھی سلگانے لگتا نادیر بیگ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھا امران اب بھی اسی میز پر جمع ہوا تھا اور اب تو اسے نظرانداز کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کیونکہ ایک نئے آدمی نے راکی مومبا سے اپنا کسی قسم کا تعلق ظاہر کیا تھا اور آدمی بھی کیسا جو خود اسے بھی بلیک میل کرنا چاہتا تھا پھر راکی مومبا بھی کچھ دیر بعد اٹھ گیا لیکن وہ باہر جانے کی بجائے اوپری منزل کی طرف جا رہا تھا امران نے لا پروائے اسے شانوں کو جمبیج دی وہ جانتا تھا کہ اس کا کمرہ اوپر کی ہی منزل پر ہے وہ کچھ دیر اور بیٹھا رہا پھر اٹھ کر باہر آیا تھوڑی ہی فاصلے پر ایک پبلک ٹیلی فون بوت تھا وہاں سے کیپٹن فیاس کے نمبر ڈائل کیے وہ آفیس میں نہیں ملا پھر گھر کے نمبر آزمائے دوسری طرف سے فیاس کی بیوی نے اسے اطلاع دی کہ فیاس اسے ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں مل سکے گا کلب پہنچ کر اس نے ڈائننگ ہال کا رکھ کیا فیاس ایک میز پر دکھائی دیا لیکن تنہا نہیں تھا ایک عورت بھی تھی اس کے ساتھ خاصی قبول صورت تھی عمر بیس اور پچیس کے درمیان رہی ہوگی سادہ بنفشی ساری میں ملبوس تھی امران سیدھا میز کی طرف چلا گیا اوہ فیاس نے مستربانہ انداز میں کہا تم ہو بیٹھو بیٹھو امران نے محسوس کیا جیسے عورت بھی کچھ مسترب سی نظر آنے لگی ہو فیاس پھر عورت ہی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا انداز ایسا ہی تھا جیسے امران کی کوئی اہمیت نہ رہی ہو امران نے موسم کے خرابی کا رونا روتے ہوئے اسی میز پر ایک کرسی سنبھال لی فیاس عورت سے کہہ رہا تھا زندہ رہنے کی کوائشی ہی دراصل بنیادی چیز ہے اور بلکل بلکل امران سر ہلا کر بولا اور پھر اس کے بعد اس نے فیاس کو کوئی جملہ پورا کرنے نہیں دیا ہر بات کو بیچ ہی سے لے ارتا فیاس تاؤ کھاتا رہ جاتا عورت امران میں بہت دلچسپی لے رہی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب فیاس کی آوازی سننا نہ چاہتی ہو آکر فیاس تنگ آ کر امران سے پوچھی بیٹھا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے کئی سال گزرے امران تھنٹی ساس لے کر بولا جب یہاں پہلے پہل آیا تھا تب سے اب تک برابر آ رہا ہوں تو اسی میز پر مرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی فیاس نے جھنجلا کر کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے امران کی مسکرہات مانی خیست تھی آپ کی تعریف عورت پوچھ بیٹھی کوئی خاص تعریف نہیں ہے فیاس نے برا سمو بنا کر کہا عورت اس انداز میں امران کی طرف دیکھے جا رہی تھی جیسے اس کی تعریف خود اس کی زبان سے سننا چاہتی ہو میں علی امران ایم ایس سی پی ایش ڈی ہوں مجھے میسیس بیک کہتے ہیں عورت دل آویز انداز میں مسکرائی لیکن آپ ایم ایس سی پی ایش ڈی کیوں ہیں میں خود بھی اکثر یہی سوچتا ہوں امران نے تھنڈی سانس لی چلنا میں خاموش رہا پھر فیاس کی طرف دیکھ کر بولا مجھ یہ دوستی زیادہ پرانی نہیں معلوم ہوتی آپ کا خیال درست ہے جناب عورت بولی ہم ابھی حال ہی میں ملے ہیں اس نے اپنا وینٹی بیک کھول کر چھوٹا سا گول آئینہ نکالا اور لیو سٹک سے ہونٹوں کے کناروں کو ٹچ کرنے لگی امران متحرانہ انداز میں اس تصویر کو گھر رہا تھا جو آئینے کی پشت پر لگی ہوئی تھی اور یہ تصویر تھی نادر بیک کی اسی بلیک میلر کی جس نے اسے راکی مامبا کی نکلو حرکت پر نظر رکھنے پر آمدہ کیا تھا میسیس بیک اس نے سوچا کہ یہ اسی نادر بیک کی بیوی ہے پھر فیاس سے اس کی دوستی کیا معنی رکھتی ہے وہ کنکیوں سے اسے دیکھتا رہا اس نے آئینہ اور لپسٹک وینٹی بیک میں ڈال لیے امران سوچ رہا تھا یہ بھی عجیب اتفاق ہے کیا یہ ضروری تھا کہ وہ اسی وقت آئینہ نکال کر میک اپ درست کر دی اور وہ اس کی اصلیت سے واقف ہو جاتا وہ مو چلاتا ہوا فیاس کی طرف دیکھنے لگا دفتن ہال ہی کے کسی گوشے سے ایک چیخ خوبری کسی بلی کی چیخ اور چاروں طرف گہری تاریخی پھیل گئی ہال کا ایک بل بھی روشن نہیں رہا تھا دوسرے ہی لمحے میں امران کا ہاتھ عورت کے وینٹی بیک پر پڑا جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی لیکن پہلے ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے نکل آیا ارے ارے عورت کی آواز دوسرے شوہر پر بھاری معلوم ہوئی کیا ہے کیا ہے فیاس گھڑایا میرا بیک عورت چکی کیا ہوا کوئی لے گیا امران نے اس کی آواز سنی وہ نکاسی کے دروازے تک پہنچ چکا تھا برامدہ بھی تاریخ ہی ملا لیکن وہ ٹٹولتا ہوا پام کے اس بڑے گملے تک پہنچ ہی گیا جو ایک ستون سے لگا رکھا تھا اس نے عورت کا وینٹی بیک گملے اور ستون کے درمیان خلا میں ٹھونس دیا اب وہ پھر ہال میں داخل ہو رہا تھا انداز سے فیاس کی میز کی جانب چل پڑا متعدد نامعلوم آدمیوں سے ٹکراتا ہوا وہ ایسی جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سے ان دونوں کی آوازیں بخوبی سن سکتا تھا فیاس برابر ہاںک لگائے جا رہا تھا خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہیلے پولیس اور عورت چیکھے جا رہی تھی میرا بیک میرا بیک خاموش بھی رہیے محترمہ فیاس گر رایا کیا اس میں کوئی بڑی رکم تھی ہاں ہاں بڑی رکم تھی میرا بیک سبھی شور مچا رہے تھے اور کوئی بہت انچی آواز میں کہہ رہا تھا روز ہی یہی ہوتا رہتا ہے کلب بڑیار کھانا بن کر رہ گیا ہے بلکل بلکل عمران نے حاق لگائی اوہ تو آپ موجود ہیں عمران نے فیاس کی آواز سنی انداز ایسا ہی تھا جیسے یہ جملہ دانت پیستے ہوئے ادا کیا گیا ہو کچھ دیر بعد پھر روشنی ہو گئی اور کوئی لارڈ اسپیکر کے ذریعے معذرت طلب کر رہا تھا خواتین و حضرات ہمیں بہت افسوس ہے کہ لائن میں خرابی واقعہ ہو جانے کے بنا پر آپ کو تھوڑی دیر اندھیرے میں رہنا پڑا عمران نے میسیس بیک کی طرف دیکھا وہ برسوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی چہرہ ستا ہوا تھا لیکن روشنی ہو جانے کے بعد اس نے اپنے بیک کا نام تک نہ لیا تھا ہو آپ کا بیک فیاس چونک کر بولا لیکن وہ صرف نیچلے ہوت پر زبان فیر کر رہ گئی جانے دیجئے اب کیا ہو سکیں گا وہ تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی سے آواز میں بولی کتنی رقم تھی کوئی خاص نہیں لیکن ماضی کی کچھ یادگاروں سے ضرور محروم ہو گئی بہت کلک ہے مجھ کو ماضی کی یادگاریں میں نہیں سمجھا چند سہیلیوں کے خطوط اور ان کی تصاویر عمران نے اس طرح تھنڈی سانس لی جیسے ان سہیلیوں سے اس کے بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہو آپ باقاعدہ ریپورٹ درج کرائیے فیاس بڑھ بڑھ آیا اب یہ گلف شریفوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی شریف عموماً یہاں کھڑی رہتے ہیں عمران سر ہیلا کر بولا خاموش رہو فیاس جھنجلا گیا ہو اب مجھے چلنا چاہیے عورت اٹھتی ہوئی بولی تو پھر بیک کے لیے کیا کیا جائے فیاس نے پوچھا جو آپ مناسب سمجھئے اس نے کہا اور شبہ خیر کہتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی عمران فیاس کو آکھ مار کر آہستہ سے بولا خاصے تیز رفتار معلوم ہوتے ہو اسی میس پر آمرنی کی کیا ضرورت تھی فیاس نے آنکھیں نکال کر کہا پھر کہا جاتا فیاس کچھ نہ بولا برا سا مون بنائے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا اس لاشکہ کیا رہا جو روجر و ڈکسن کے یہاں ملی تھی عمران نے پوچھا جو کا کیمیاوی تجزیہ کیا گیا تھا یا نہیں پتہ نہیں فیاس نے لاپروائی سے کہا میں اس کے مطالق کچھ نہیں جانتا لیکن اس لاش سے تمہیں کیا سروکار کچھ نہیں یوں ہی وہ میریہ کے آفیس میں کام کرتا تھا میریہ نے مجھے اس حادثے کے مطالق بتایا تھا دفتر پھر شور سنائی دیا اور حال میں بیٹھے ہوئے لوگ صدر دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے کیا قصہ ہے فیاس نے ایک ویٹر کو مخاطف کیا جو صدر دروازے ہی کی طرف سے ان کی طرف آ رہا تھا پھر لاش چناب کہاں فیاس اچل کر کھڑا ہو گیا برامدے کی طرف چھپٹا عمران پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا بھائی جانی برامدے کے سرے پر بھیڑ نظر آئی براہ کرم یہاں سے ہٹ جائیے فیاس نے بلند آواز میں کہا کئی لوگوں نے مڑ کر گسلے انداز میں اس کی طرف دیکھا لیکن منیجر کے روئیے کی بنا پر انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ مخاطب کرنے والا ایک آفیسر ہے مقتول فرش پر اندھا پڑا ہوا تھا بائیک انپٹی سے خون بہ کر چاروں طرف فیل گیا تھا اور یہ کوئی نیگرو ہی تھا موسیقی موسیقی